بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر کورس پیمبرز آج ہمیں ایک اور گائیڈڈ آڈیو کریں گے تھوڑی سی انفارمل ہوگی اب آپ چونکہ گائیڈڈ آڈیو سن کر میری آواز کے ساتھ اس کو فالو کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اب آپ کا ذہن فوراں ہی اس خوبصورت سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جہاں سے ہمارا ہیلنگ کا سفر پرابلم سے نجات کا سفر اور خوشحالی کا سفر شروع ہوتا ہے تو اب ہم تھوڑی سی انفارمل سی ایک آڈیو کریں گے اسی طرح میری آواز کو سنتے چلے جائیں گے جو ابھی یہ ویڈیو سنتے ہوئے کیجولی مجھے فالو کر کے میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جو پروپر پوزیشن لینا چاہتے ہیں پوزیشن لیلیں احتمام کر لیں اور ہم ایک بہت خوبصورت میڈیٹیشن ایک گائیڈڈ میڈیٹیشن ایک بہت ہی خوبصورت ہم مراقبہ کرنے چاہ رہے ہیں ایسی ہو جائیں سب سے پہلے اپنے پورے کے پورے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے پورے آساب کو ڈھیلا چھوڑ دیں بے جان ہونے کی ایکٹنگ کریں ایک دم اپنے پورے آساب کو ڈھیلا چھوڑ دیں جسم کو ذہن کو نرفز کو اپنی سکن کو ڈھیلا چھوڑ دیں اپنی شولڈرز کو اپنی نیک کو اپنی آئیز کو ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے ہیڈ کی سر کی سکن کو ڈھیلہ چھوڑ دیں اور سر کے اندر ہمارا ذہن ہے اس کو ڈھیلہ چھوڑ دیں خیالات سے خالی کر دیں زبردست ایکسیلنٹ اب آپ بہت جلدی ریڈی ہو گئے ہیں ہپنو تھیرپی میڈیٹیشن کے لیے آج ہم خانہ کعبہ کا سفر کریں گے مراقبائے کعبہ کریں گے میری آواز کے ساتھ ہم چلیں گے اور اس خوبصورت منظر کو ہم دیکھیں گے جہاں سفید روشن خوبصورت سنگ مرمر کا فرش ہوگا جہاں سامنے سیاہ رنگ کا کالے رنگ کا خانہ کعبہ کا غلاف ہوگا خانہ کعبہ کی سرزمین ایسی ہے اس ارث کا ڈی این ایسا ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہاں چب وہاں ہم چلنا شروع کرتے ہیں تواف کرتے ہیں وہاں موجود رہتے ہیں اس کا ڈی این ایسا ہے کہ وہاں ہماری پرابلمز بھی سولف ہو جاتی ہیں ہمیں ذہنی آسودگی بھی ملتی ہے جسمانی تکالیش بھی لوگوں کو وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو وہاں نورانیت بھی بہت زیادہ ملتی ہے یہ وہاں کی جگہ کی ایک خاصیت ہے جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں کا زمین کا ڈی این ایسے ہے کہ وہاں پہ موجود رہنے سے وہاں پہ چلتے پھرتے رہنے سے ہمیں بہت کچھ آسانی محسوس ہوتی ہے پھر یہ کہ خانہ کعبہ کا غلاف کالے رنگ کا غلاف ہے کالے رنگ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جذب کرتا ہے روشنی کو ہیٹ کو مسائل کو تکالیف کو پریشانیوں کو ہر چیز کو وہ جذب کر لیتا ہے اپنے اندر تو اس خوبصورت رنگ کی اس خوبصورت کالے رنگ کی اس خوبصورت خصوصیت کی وجہ سے بھی ہمارے سارے کی ساری تکالیف ہماری پریشانیاں وہ جذب کر لیتا ہے اور ہمیں ان سے آزاد کر دیتا ہے اب جیسے جیسے میں آپ سے یہ بیان کر رہا ہوں آپ کے ذہنے سامنے خوبصورت خانہ کعبہ کا تصور بنتا جا رہا ہے اس کا کالا غلاف اس کی انچی سی امارت اس کی سفید روشن فرش وہاں کی روحانیت نورانیت سب آپ کی آنکھوں کے سامنے روشن اور واضح ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں پہ ہر وقت بہت زیادہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے فرشتے اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں نیچے سے جا رہے ہوتے ہیں روانی ہوتی ہے ان کی اور بہت زیادہ نورانیت اللہ تعالیٰ کی وہ بہت زیادہ نورانی روحانی مخلوق وہاں موجود ہوتی ہے وہاں روحانی شخصیات ہوتی ہیں روحانی میٹنگز ہوتی ہیں بہت روحانی مناظر ہوتے ہیں بہت ایک خوبصورت روحانی جگہ ہے وہاں رہ کر وہاں موجود رہ کر دعا کرنے سے یا ارادہ کرنے سے یا نیت کرنے سے ہی ہمارے مسائل جو ہیں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ حجرِ اسفد حجرِ اسفد کی بھی ایک یہ روحانی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیں کلینز کرتا ہے اس کے سامنے اگر ہم بیٹھیں تصور اور احساس کے ساتھ کہ اس کے اندر سے ایکس ریز کی طرح ریز نکل رہی ہیں جیسے ایکس ریز مشین سے ریز نکلتی ہیں اور وہ ہمارے آر پار ہو رہی ہیں جیسے جیسے وہ ہمارے آر پار ہو رہی ہیں ہمارے اندر سے تشنگی کسافت دنیا کی محبت تکالیف ٹینشن سٹریس پریشانی مسائل ہر چیز کو دور لے کے جا رہی ہے ہمارے سینے کی بھی صفائی کرتی ہے وہ ہمارے ذہن اور ہمارے سر کی بھی صفائی کرتی ہے حجر اسفر سے نکلنے والی خوبصورت طاقتور پاورفل ہیلنگ ریز آج ہم خانہ کعبہ جائیں گے اور وہاں جا کے اپنے اس سیلف ہیل فیز میں جس مقام پر ہم پہنچے ہیں اپنے مسائل کو ہم ڈیل کرنا ان کو ذہن سے نکالنا سب کانشیس سے نکالنا ان کو چھوٹا کر کے سوچ کو بڑا کرنا اس سے جب ہم آگے جائیں گے تو آج ہم خانہ کعبہ کی سرزمین پر اس کے سنگ مرمر کے سفید سنگ مرمر کے فرش کے اوپر مطاف کے اوپر جب ہم واغ کریں گے جب ہم وہاں چلنا شروع کریں گے تو ہمارے جسم میں بچی کچھی جو دھاگے ہیں بچی کچھی جو ہمارے اثرات ہیں تکالیف ہیں ان کے خول اترنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں کی زمین ہماری پاؤں سے ہر چیز جذب کرتی چلی جائے گی ہمیں مزید پیور مزید پاورفل مزید بیوٹیفل کرتی چلی جائے گی اب آپ نے میری آواز کے ساتھ وہاں کا سفر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب یہ تصور اور محسوس کریں کہ میری آواز آپ کے ساتھ ہے یہ تصور کریں کہ میں خود بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ سب میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں کی سرزمین پر جا رہے ہیں آپ ایک لمحے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی سرزمین پر سامنے فضاء میں پہنچ چکے ہیں اور آپ کے بالکل سامنے خانہ کعبہ ہے اب آپ میرے ساتھ آپ سب موجود ہیں ٹیم کی صورت میں آپ سب میرے ساتھ ہیں میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہم خانہ کعبہ کے فرش پر اتر رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں آپ کا ٹینر صوفی ویسی آپ لوگوں کو یہاں لے کر آیا ہوں اور یہاں سپیشل روحانی مراقبہ خانہ کعبہ کی سیر اور یہاں کے فیوز حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں خانہ کعبہ کے سرزمین پر بہت زمین پر بہت زیادہ روحانی گارڈز ہوتے ہیں روحانی سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں وہ ہر نفس کو ہر روح کو اس طرح وہاں اترنے نہیں دیتے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں سوال چوب کرتے ہیں تو اگر آپ اکیلے جائیں آپ کو کبھی وہاں جانے میں مشکل پیش ہو تو آپ یہ تصور کریں بلکہ اپنی سوچ میں آپ یہ دہرائیں کہ میں نے آپ کو بھیجائے کہ آپ کی ٹرینر صوفی ویسی آپ کو یہاں خود ساتھ لے کر آئے ہیں اور میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں دواف کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کلینز کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اپنے سوچ میں یہ بات دہرائیں گے وہاں کے تمام روحانی سیکیورٹی گارڈز کو یہ بات تو ان کی جواب مل جائے گا اور وہ آپ کو وہاں آنے دیں گے ویلکم کریں گے آپ آرام سے فرش پر اتر پائیں گے تصور اور محسوس کریں کہ آپ اور میں خانہ کعبہ کے خوبصورت فرش پر اتر چکے ہیں سفیز سنگے مرمر پر ہم ننگے پاؤں اتر چکے ہیں فرش کی ٹھنڈک کو اپنے پاؤں سے اندر آتا ہوا محسوس کریں یہ ٹھنڈک ہے یہ چاشنی ہے یہ خوبصورتی ہے ریلیکسیشن ہے یہ ہیلنگ ہے ہم خانہ کعبہ کے فرش پر اتر چکے ہیں خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے اور خانہ کعبہ کے فرش سے خوبصورت نورانی تھنڈک ہمارے پیروں سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہوئی ہماری لگز میں جا رہی ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ تھنڈک اور یہ چاشنی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آ رہی ہے ہمارے نیز سے ہوتی ہوئی ہماری لگز شولڈر چیسٹ نیک سے ہوتی ہوئی ہمارے سر تک آ چکی ہے ہمارے بازوں میں جا چکی ہے اب تک آپ میں سے بہت سے لوگ اس کی پوری تھنڈک اپنی پوری کی پوری بونز میں محسوس کر بھی چکے ہیں ایک لمحے میں وہ تھنڈک پوری بونز میں پہنچ چکی ہے یہ تھنڈک ابھی آپ کی بونز سے نکل کر یہ نورانیت یہ رحمت آپ کی بونز سے آگے آپ کے جسن میں پھیلے گی آپ کی بلڈ سرکلیشن میں شامل ہوگی آپ کی سکن میں شامل ہوگی آپ کی چہرے میں آپ کی آئیز میں آپ کے سینے میں آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں شامل ہوگی خوبصورت اب ہم واغ کرنا شروع کریں گے تواف کرنا شروع کریں گے یہی تصور و احساس رکھیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں ہم خانہ کعبہ کے فرش پر ہیں اور ہم خانہ کعبہ میں جو تواف کی ڈریکشن ہے وہاں ہم آہستہ آہستہ واغ کریں گے تواف کریں گے اور اس ایک قدم آگے بڑھاتے جائیں اپنی نظر آپ نے نیچے فرش پر رکھنی ہے کہ یہ آپ کے پیر ہیں سامنے فرش ہے سفید رنگ کا آپ آہستہ ہاں چل رہے ہیں آس پاس لوگوں کے کچھ آپ کو پیر یا ان کا حلیہ نظر آئے گا آپ نے اپنی توجہ نیچے رکھنی ہے کہ ہم نیچے سر کر کے نیچے کی طرف دیکھ کے میرے ساتھ آپ تواف کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے دل میں آپ نے یا آپ نے صرف استغفراللہ پڑھتے چلے جانا ہے اور ایک ایک قدم آگے رکھتے چلے جانا ہے چلیں شروع کرتے ہیں جیسے جیسے آپ استغفراللہ پڑھتے چلے جائیں گے ایک ایک قدم رکھتے چلے جائیں گے آپ کو اپنے ہر قدم کے ساتھ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ زمین کے اندر رہ جاتا ہے آپ کے اس قدم کے ساتھ پھر اگلا قدم پڑھاتے ہیں اس میں سے بھی کچھ زمین اپنے پاس رکھ لیتی ہے یہ وہ مسائل یہ وہ ٹینشن وہ پریشانیاں ہیں وہ الجھنے ہیں جن کو ہم نکال چکے ہیں اب ان کے روحانی اثرات فرش کعبہ اپنے اندر جذب کرتا چلا جا رہا ہے ہمیں پیور کرتا چلا جا رہا ہے ہمیں پیور کرتا چلا جا رہا ہے ہم ایک ایک قدم آگے رکھ رہے ہیں ہمارے جسم سے پیروں کے ذریعے کسافت پریشانی دنیا داری دنیا کی محبت اخلاقی بیماریاں نفسانی بیماریاں روحانی بیماریاں سب زمین میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں ہم اندر سے پیور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر جو جگہ بن رہی ہے خانہ کعبہ کی نورانیت اور فرش جانے والی نورانی ٹھنڈک اس جگہ کو فل کرتی چلی جا رہی ہے ایکسیلنٹ اسی طرح ہم ایک ایک قدم چلتے چلے جائیں گے دل میں استغفراللہ پٹے چلے جائیں گے اب ہم یہ تصور اور احساس رکھیں گے کہ ہم آہستہ آگے موف کر رہے ہیں سرکل میں اور ہمارے لیفٹ سائٹ پہ خانہ کعبہ ہے اونچہ سب بلیک کلر کا اس کا غلاف ہے یہ صرف ہم احساس رکھیں گے توجہ ہم اپنی سامنے فرش کی طرفی رکھیں گے ہماری لیفٹ سائٹ پہ جو مسلسل خانہ کعبہ ہے یہاں سے نورانی ریز ایکسیلنٹ والی ریز آ رہی ہیں پورے غلاف کعبہ سے اور آپ کے جسم آپ کے نفس آپ کی روح کو ہماری نفس اور ہماری روح جسم کو کراس کرتی ہے دوسری طرف جا رہی ہے جیسے ہوا ایک جالی دار کپڑے میں سے گزرتی ہے ہوا ایک جالی میں سے گزرتی ہے ایک نیٹ میں سے گزرتی ہے اس طرح اس خانہ غلاف کعبہ سے اس خانہ کعبہ سے نورانیت رحمت کلینسنگ والی ایکس ری کی ریز ہمارے اندر سے گزر رہی ہیں دوسری طرف جا رہی ہیں اور ہمیں مزید اندر سے پیور اور لطیف کرتی چلی جا رہی ہیں ریلیکس کرتی جا رہی ہیں ہمارے ذہن میں ابھی ریلیکس ہونے کی کافی جگہ ہے آپ اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں اور خانہ کا پاس سے نکلنے والی ریز کو اپنے سر کے اندر سے گزرنے دیں دوسری طرف جانے دیں آپ کا سر ہلکا محسوس ہوگا تھوڑا سا اور ڈھیلا چھوڑیں اپنے سر کو اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں اپنے آنکھوں کو ڈھیلا چھوڑیں اپنے سر کا پیچھے والا حصہ تھوڑا ڈھیلا چھوڑیں ٹھیک ہے اپنے فیس کو تھوڑا سا اور ڈھیلا چھوڑیں ٹھیک ہے ہلکا سا بھاری بنا آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ ہماری کلینزنگ کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے ہمارے اندر سے کلینزنگ ہونا شروع ہوگی ہے ہمارے سر کے اندر سے اور اب آپ ڈیپ روحانی کیفیت میں روحانی ٹرانس میں چلتے جا رہے ہیں جہاں آپ کو وہاں کی رنورانیت رحمت زیادہ محسوس ہوگی ہم خانہ کعبہ کے اوپر فرش کے اوپر تواف کر رہے ہیں اب ڈیپ روحانی ٹرانس میں ہیں وہ جو پہلے آپ کو فرش کا تصور بہت کلیر نظر آ رہا تھا وہ ہلکا سا دندلہ سا بلرسہ ہو گیا کیونکہ آپ ڈیپ سٹیٹ میں چلے گئے ہیں خانہ کعبہ سے نکلنے والی ریز آپ کے اندر کلینزنگ کرتی چلی جا رہی ہیں آپ اندر سے ہلکے ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہلکے ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایسے بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ فلائے کر سکتے ہیں آپ اڑھ سکتے ہیں ایسے ہی ہم نے فرش پر ووک کرتے چلے جانا ہے ایسا بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ فرش سے ایک یا دو فٹ اوپر ووک کر رہے ہیں ہوا میں ایسا بھی ممکن ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اپنے آنکھوں کو اڑھیلا چھوڑیں اپنی نیک کو اڑھیلا چھوڑیں ہم زیادہ لطف لینا چاہتے ہیں اپنے سینے کو اڑھیلا چھوڑیں خانا کابا کی نورانیت اب اب یہ محسوس کریں کہ جب آپ ووک کر رہے ہیں تو سامنے سے نورانی نور کی ریڈیئیشن نورانیت سامنے سے نور کے سمندر ہوا کی صورت میں آ رہے ہیں اور آپ کے اندر سے گزر کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اپنے سینے کو کھول دیں اس نور کے لیے اپنے چہرے کو کھول دیں اپنے فور ہیڈ ماتھے کو اپنے سر کو کھول دیں اپنے پورے جسم کو کھول دیں یہ سامنے سے آنے والا نور ہمارے اندر سے کروس کرتے ہوئے پیچھے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے ایکسیلنٹ اسی طرح کے موف کرتے چلے جائیں ہم خانا کابا کی خوبصورت سرزمین پر بے خودی کے عالم میں تواف کر رہے ہیں ہمارے سامنے سے نورانیت ہمارے اندر سے کروس کر کے دوسری طرف جا رہی ہے اور ہم ایک عجیب خوبصورت بے خودی کی کیفیت میں پیور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم پیور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے اندر سے ہمیشہ کے لیے نکلتی چلے جا رہی ہیں روحانی بیماریاں اخلاقی بیماریاں نفسانی بیماریاں ہماری کمزوریاں سب نکلتا جا رہا ہے ہم سٹرانگ اور پیور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں نورانیت سے بھرتے چلے جا رہے ہیں ایکسیلنٹ ہم پھر خانہ کعبہ کے بلکل سامنے پہنچ چکے ہیں جہاں خانہ کعبہ کا دروازہ ہے سامنے گولڈن دروازہ ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم سب آپ میرے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جائیے آگے تھوڑا سا واغ کر کے ایک ایک قدم آگے لیں ہم خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس پہنچ چکے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جسے بابے کعبہ کہتے ہیں گولڈن دروازہ ہے اس کے اطراف میں بھی اس کے پاس بھی روحانی گارڈز موجود ہوتے ہیں ہم سب میں اور آپ یہاں سامنے خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں فرش پہ اب آپ نے تصور میں اپنے تخیل سے خود سے ایک پیپر سامنے لے کر آنا ہے اپنے ہاتھ میں اور ایک پینسل لے کے وہ آپ نے صرف تین سیکنڈ میں آپ نے لکھ دینی ہے ایک ایک لفظ نہیں لکھنا یا دھیانی نہیں کرنا یہ روحانی دنیا ہے آپ صرف یہ احساس کریں گے کہ یہ میری ساری پریشانی ہے میں نے یہاں ضرورتیں دعائیں میں نے پر ساری لکھ دین ہیں اور ایک سیکنڈ میں آپ وہ اپنے تخیل سے ڈجیٹل لکھ کے آپ ارادہ کریں گے اور سب لکھی جائیں گی اور آپ یہ پیپر اور یہ پینسل اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں سامنے کوئی روحانی گارڈ آپ سے لے لے گا آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن کوئی آپ سے یہ ریسیف کر لے گا بالکل ٹھیک ہے آپ سب کے پیپر سامنے کسی نے ریسیف کر لی ہیں جو آپ نے نہیں لکھے وہ بھی اب ابھی رادہ کریں تو وہیں پہ لکھے جائیں گے اور اس پیپر پہ لکھے چلے جائیں گے یہ وہ تمام روحانی گارڈز ہیں جو آپ کی تمام پریشانیاں آپ کی تمام وریض آپ کی ضرورتیں یہاں سے لے کر آسمان و پیرش پہ لے جائیں گے فشتوں کے ذریعے اپنے رب کے پاس پہنچیں گی اب آپ یہیں کھڑے کھڑے ایک لمحے کو اپنے رب کو مخاطب کر کے این خانہ کامبہ کے سامنے بابہ کامبہ کے سامنے اپنے دل میں اپنے رب کو تصور کریں آپ کا رب ہر جگہ آپ کے چاروں طرف ہر جگہ موجود ہے اور آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ صرف اپنے لا شعور سے اپنے دل سے الفہ سٹیٹ آف مائنٹ میں رہتے ہوئے ریلیکس رہتے ہوئے اپنے رب سے رب کی محبت مانگیں رب کی چاہت مانگیں اے ہمارے رب ہم سے محبت فرما اے ہمارے رب ہمیں اپنی محبت عطا فرما اے ہمارے رب تو جانتا ہے اے ہماری کیا ضرورتیں ہماری کیا دعائیں اے ہمارے رب ہماری تمام ضرورتیں اپنی جناب سے پوری فرما اپنی قدرت سے ہمیں عطا فرما اے ہمارے رب ہم پر ہماری کمزوری اور ہمارے عیب ظاہر فرما دے ہمیں ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے ہمارے رب ہمیں راستہ دکھا دے کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لئے اقدام لے سکتے ہیں کیا حسن تطبیر لے سکتے ہیں ہم کیا پلاننگ کر سکتے ہیں ہم کس راستے پر چل سکتے ہیں اے ہمارے رب تو بہتر پروردکار ہے تو بہتر کارساز ہے ہمارے دل میں اتار دے ہمارے لا شعور میں اتار دے وہ خوبصورت راستہ جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کی کمیابی حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے آمین آمین اس خوبصورت احساس اور فیلنگ کے ساتھ کہ آپ کے رب نے آپ کی تمام دعائیں قبول فرمالی آپ کو بخش دیا آپ کو بخش دیا آپ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں واپس جہاں سے آپ نے مشروع کی تھی اس سینیریو میں اپنی جگہ پر واپس آ سکتے ہیں اب اس مصبت سوچ کے ساتھ زندگی کا آگے سفر کرنے کے لئے تیار ہو جائیں آگے کورس میں ہم اور بہت کچھ سیکھنے والے ہیں تینکیو ویڈی مچ السلام علیکم ورحمت اللہ